ایک ہو جاؤ اتیا چار کے خلاف ظلم اور برشتہ چار کے خلاف جو کرتی ہے شوسر گریبوں کا اٹھے آواز اس سرکار کے خلاف سیاست کی کرسی ہلنی چاہیے جو قابل نہیں ان سے کرسی چھننی چاہیے قانون دے نہیں تو ہم دیں گے لیکن ظلم کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے سیاسی اڈا میں آپ سبی کا خیر مقدم اور سواغت کرتے ہیں میں ہوں زیاد خان ساتھیوں اسد الدین ویسی صاحب نے ایک عظیم الشان جلسے کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد کھو دیا اب اور کوئی مسجد نہیں کھویں گے اور بی جے پی کو نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے لوگ ہندوتوہ کو لاغو کرنا چاہتی ہے یعنی بی جے پی اس ملک میں ایک ہی تہذیب ایک ہی مذہب اور ایک ہی زبان کو لاغو کرنا چاہتی ہے جس پر اسد الدین ویسی صاحب نے کہا کہ نہ اشتالین کا رشیہ دین اسلام کو ختم کر سکا نہ چنگیز نہ ہلاکو کر سکا اب بی جے پی کے لوگ آئے ہیں جو یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا اور انہوں نے فلسطین کے بارے میں اور ان شہیدوں کو لے کر انہوں نے بہت ہی بہترین بات کرتے ہوئے ایک نشیحت آمیز بات کہی ہے آئیے سنتے ہیں ایک مسجد کھو دی اب اور کوئی مسجد نہیں کھویں گے انشاءاللہ تم اپنی بات کرو اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے وقت کے فیران سے بھی یہ حال ہوگا یاد رکھو انشاءاللہ اور یہ ہماری صفحوں میں یہ بی جے پی آر ایس ایس ان لوگوں کو تیار کر رہی ہے نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا ارے تمہارا کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی تمہارا کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم تم کو اینار سی ان پی آر نہیں معلوم نہیں مسجد میں بات چیت ہوں گی کیوں مسجد تمہاری بات کی جائدات ہے تم کو شریعت نہیں معلوم تم کو کچھ نہیں معلوم اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی ہے جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ جن کو نہ خرآن اور سنت سے کوئی واسطہ نہ سمجھ ان کو نہیں کچھ نہیں ہوتا مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو مگر یہ اللہ کا گھر ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے ایک مسجد کھو دی اب اور کوئی مسجد نہیں کھویں گے انشاءاللہ تم اپنی بات کرو اللہ کے گھر کی بات کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے تم اپنے بیمان بیشنا چاہتے ہو بیچو تم مگر اللہ کا گھر ہے یہ تم کو کوئی حق نہیں دیا کہ کوئی کسی مسجد کے بارے میں بات کر سکے اور ہماری ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں کون کہہ رہا ہے اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تم اللہ پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے تم آقرت پر یقین کرنے والے ہو اور تم کسی سے نہیں جرتے سوئے اللہ کے تم مسجدوں کو آباد رکھو میرے بھائی مسجدوں کو آباد رکھئے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہمارے مقالفین مندلس یہ کہتے ہیں کہ عصد الدین جذبات میں لانے کے لئے کہہ رہا ہے اوٹ حاصل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے میرے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور دیکھتے جا رہے آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کیسے کیسی باتیں کی جا رہی میرے عزیز دوستو اور مزرگو تیس ہزار فلسطینی مارے گئے سولہ ہزار بچے مر گئے اس میں بیس لاکھ کی آبادی میں بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا اور ہم اپنے ہی اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے سربراہوں سے حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے ہم آج کی رات دعا کریں ان معصوم فلسطینیوں کے لیے میرے بھائی تیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے بیس لاکھ کی آبادی میں چودہ لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے جو لوگ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا وہ گنگے بن کر بیٹھے ہیں اس تیس ہزار میں سولہ ہزار معصوم بچے مر گئے ان تیس ہزار تو شہید ہو گئے آٹھ ہزار بیلڈنگوں میں جو بیلڈنگیں گر گئیں اس اسرائیلی ظالم حکومت کی وجہ سے تو ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں وہاں پر بچے جاتے ہیں ویڈیو آتے ہیں کہ آٹھ نو سال کی بچی جس زمین پر بیلڈنگ پر اس کی ماں کی لاش اس بیلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہے کہ امی باہر آو امی باہر آو سونچو ان پر کیا گزر رہی ہوگی کوئی ان کا مدد کرنے تیار نے ٹیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے یہ ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم کی وجہ سے اور افسوس مجھے اس بات کہے کہ سرزمین حیدر آباد سے بھی وہ جو ہتھیار بھی جائے گئے فیکٹری سے اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پر ایک فیکٹری ہے وہاں سے گئے کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے بیس لاکھ کی آبادی میں چودہ لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اب یہ ظالم اسرائیل رافہ میں اسرائیلیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے ہم اللہ سے بھیق مانگتے ہیں کہ پردگار تو ان کی مدد فرما دے ان معصوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ممالک کے سربراہیں جو اپنے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا کیونکہ میرے آخا اس زمین پر اپنا خدم رکھے اگر تمہاری زمین میں دولت ہے تو کس کا صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس ہزار فلسطینی مارے گئے سولہ ہزار بچے مر گئے اس میں بیس لاکھ کی آبادی میں بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے مگر کون فلسطینیوں کی آباز اٹھارا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ساؤت ایفریکہ برزیل نوروی اور اسرائیلی حکومت کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں امید کر رہا تھا کہ بھارت بھی آگے بڑھے گا اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ہم کڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہماری تاریخ رہی اس ملک کی ایک عظیم تاریخ رہی کہ ہم نے ہمیشہ کولونیزم کے خلاف جدو جہد کی ہم نے ساؤت ایفریقہ کا ہمیشہ ساتھ دیا امریکہ نیلسن منڈیلا کو جائشت گرد لس میں دو ہزار چھے تک یا آٹھ تک نیلسن منڈیلا کا نام تھا امریکہ کی ٹرریس لسٹ میں مگر ہم نے انیس تون نووت میں نیلسن منڈیلا کو بھارت رتنا دیا تھا میرے بھائی اس ملک کی تاریخ رہی ہے مگر میں شکریہ دا کرتا ہوں ممالک کا اور ہم اپنے ہی اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے سربراہوں سے حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے ظلم اسرائیل کر رہا ہے فلسطینی نہیں کر رہے تیس ہزار لوگ مارے گئے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے ان کے پاس اور اسرائیل کیا کر رہا ہے غازہ میں جو سمندر ہے اس سمندر کے نیچے گیاس ہے تو اسرائیل وہ کانٹریک دیا ہے کہ غازہ میں اس سمندر سے گیاس نکالا جائے اور اسی لئے مار رہے ہیں تاکہ ان کو مصر کے سینائی سہرہ میں ڈھکل دیا جائے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور انشاءاللہ ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا کیونکہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی مسجدی اقصہ کو آباد رکھ رہے ہیں تو فلسطینی آباد رکھ رہے ہیں بائیت المقدس کو کوئی آباد رکھ رہے ہیں تو فلسطینی آباد رکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر گئے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء اور رسولوں کی نماز میں محمد کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا کہ صبح خیامت تک میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ باطل سے لڑتا رہے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کے بے انتہا چاہنے والے خطب الوقت رہیں گے اللہ کے ولیاں رہنے کی جگہ ہے وہاں پر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ضرور ان فلسطینیوں کے لئے ہم کو دعا کرنا ہے ساتھیوں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں